سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محطر مزور وعزیز ساتھیوں پھر میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث لے کر آ چکا ہوں حدیث یہ ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہیں سنو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سن فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا تقصیب کر دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقصیب کر دیا ہے پہلی آدھی صورت کا تعلق مجھ سے ہے اور دوسری آدھی صورت کا تعلق میرے بندے سے میرے بندے کو وہ ملے گا جو وہ مانگے گا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین سب تعاریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین سب تعاریف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری خوبی بیان فرمائی میرے بندے نے میری خوبی بیان کی جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم جو بڑے محربان نحاط رحم والے ہیں تو اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں بندے نے میری تعریف کی بندے نے میری تعریف کی جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین جزا اور سزا کے دن کے مالک جو جزا اور سزا کے دن کے مالک ہے تو اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں میرے بندے نے میرے بڑا ہی بیانت ہے جب بندہ کہتا ہے اییا کنعبد و اییا کنستعین ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدت مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے یعنی عبادت کرنا میرے لیے ہے اور مدد مانگنا بندے کی ضرورت ہے اور میرا بندہ جو مانگے گا وہ اسے ملے گا جب بندہ کہتا ہے اہدین السراط المستقیم جب بندہ کہتا ہے اہدین السراط المستقیم سراط اللہذین انعمت علیہم غیر الموقوب علیہم ہمیں سیدھے راستے پر چلا ہمیں سیدھے راستے پر چلا دی تھی ان لوگوں کے راستے پر جن لوگوں پر آپ نے فضل فرمیا ہے نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ غزم نازل ہوا اور نہ وہ گمرا ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورت کا یہ حصہ خالص میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اسے مل گیا میرے محترم بزرگ عزیز ساتھیوں ہم کو یہ پتہ چلتا ہے ہم اوزانہ پانچ خط نمازوں میں اندر سنتوں میں نفلوں میں فرضوں میں پہلے سورت سور فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سور فاتحہ میں کیا فرماتے ہیں یہ سور فاتحہ آدھی سورت میرے لیے ہے اور آدھی سورت کیا ہے میرے بندے کے لیے ہے دیکھو میرے محترم بزرگ عزیز ساتھیوں ہم کو ان سورتوں کو عمل کرنا ہے عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانا ہے خالص سننا نہیں ہے ہم عمل کرنا ہے سن کر عمل کریں گے ہمارے زندگیوں میں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں بھی کامیابی کرے گا اور مرنے کے بعد لا مہد سنتگی وہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کامیابی کرے گا میرے محترم بزرگ عزیز ساتھیوں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس صورت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس صورت کو ہمارے دلوں میں ہمارے زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ